موسیقی ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان اداروں میں موجود کرپشن کو بے پردہ کیا جائے جن کا براہ راست تعلق عوام کی فلاو بیبوت، تحفظ، اہم سہولیات اور نفاظ قانون سے ہو ایسے قانون کے جن کے بغیر روز مرنہ کی زندگی تو دور چند گھنٹے بھی گزارنا مشکل ہو جائے ایسے قوانین میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ٹریفک قوانین جن کے نفاظ کے لیے ادارہ ہے ٹریفک پولیس کراچی جیسے شہر میں اگر ایک روز بھی ٹریفک پولیس موجود نہ رہے تو ذرا سوچئے شہر میں موجود ٹریفک کا کیا حال ہوگا جن شہراؤں پر ٹریفک سگنل کی موجودگی کے باوجود اگر کوئی ٹریفک پولیس اہلکار موجود نہ ہو وہاں ہماری جلد باز عوام کس طرح ٹریفک قوانین کو پامال کرتی ہے اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹریفک پولیس کی موجودگی کس قدر ضروری ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ رشوت اور ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے والوں کو یہ ادارہ پولیس سے بھی زیادہ پر کشش دکھائی دیتا ہے جس شہر میں تھانے بکتے ہوں اور پولیس کا کام صرف اور صرف رشوت خوری بن کر رہ گیا ہو وہاں ٹریفک پولیس کا ادارہ کیسے کسی سے پیچھے رہ سکتا ہے کیونکہ شہر میں جرائم پیشہ افراد تو ہر جگہ کھولے عام نہیں گھومتے لیکن شہر میں گھومتی کمرشل اور پرائیوٹ گاڑیاں اور موڈسائیکلیں کہیں نہ کہیں قوانین کی پامالی کرتی بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہیں کبھی سیکنل توڑنا تو کبھی نو انٹری میں داخلہ اور کبھی اوور لوڈنگ تو کبھی اوور ٹیکنگ اس کے علاوہ کئی ایسے قوانین ہیں کہ جن کو روزانہ کی بنیاد پر توڑا جاتا ہے اور اگر پکڑے جائیں تو جوڑ توڑ کر لیا جاتا ہے یہی وہ وجہ ہے جو ٹریفک پولیس کو رشوت خوروں کے لیے اتنا پرکشش بناتی ہے ہم آج اس پروگرام میں ایسی کرپشن کو بنقاب کریں گے جس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے کمائے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے یہ جانئے کہ شام کی اوقات میں ایک انتہائی اہم راستے سے ٹریفک پولیس ایسے قائب ہو جاتی ہے جیسے گدھے کے سر سے سیم شہر کے اتنے طویل اور مصروف ترین راستے پر شام سے لے کر دیر رات تک ٹریفک پولیس کا نہ ہونا بڑی حیران گن بات ہے اس راز کو جاننے کے لیے ٹیم خفیہ آپریشن نے رخ کیا شہر کے مصروف ترین انڈسٹریل زون کا ٹیم خفیہ آپریشن ٹاور سے ہوتی ہوئی گلبائی اور اب شیرشاہ کی جانب روادما ہے جس کے بعد سیمنس چورنگی اور سائٹ انڈسٹریل زون سے رہائشی علاقے جیسے نازمباد لیاقتباد اور فیڈرل بی ایریا کا آغاز ہو جاتا ہے سیمنس چورنگی پر موجود ٹریفک پولیس کی جانب سے لگائے گا اس نوٹس وورڈ پر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ رات گیرہ سے سب سات بجے کے علاوہ ہیوی ٹریفک خاص کر چودہ اور سولہ ویلر گاڑیوں کا شہر میں داخلہ ممنوع ہے اس پابندی سے آئل ٹینکر، وارٹر ٹینکر اور ڈمپرز کو استثنہ حاصل ہے کیونکہ شہر میں ہر اوقات میں ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے یہی وہ راستہ ہے جس سے ہوتے ہوئے یہ ہیوی ٹریفک شہری آبادی سے براستہ سپر ہائیوے شہر سے باہر نکل جاتی ہے باوجود اس کے کہ اس ہیوی ٹریفک کو ایک متبادل راستہ فرام کیا گیا ہے جو کہ شہر کی ٹریفک اور رشت سے بھی نجات فرام کرتا ہے یہ راستہ نوڈرن بائی پاس کہلاتا ہے لیکن اس بائی پاس کے باوجود شہر کے بیش سے گدرتے یہ ٹولرز آخر کس کی کوتاہی ہیں کوتاہی ہے بھی یا پھر یہ ایک منظم جرم ہے جس سے انتظامیہ کی سرپرستی حاصل ہے یہی سوال دراصل جواب ہے ہمارے پچھلے سوال کا کہ آخر شام کے اوقات میں سائٹ انڈسٹریل ایریا کے اس راستے سے لے کر سہراب گوٹ تک جانے والے راستے میں جہاں جہاں سے یہ ٹولرز گزرتے ہیں ایک ٹریفک اہلکار کھڑا نظر نہیں آتا ہاں البتہ اس راستے میں آنے والے اوور ہیڈز اور سڑک کی دوسری جانب آپ کو یہ ٹریفک اہلکار بہ آسانی دکھائی دیں گے اس وقت ٹائم ہو رہا ہے سات بچ کے سولہ منٹ گھلے آم یہ جو ٹولر ہے کنٹینر ہے اس وقت کریم آباد وہ پل جو لیاقت آباد سے کریم آباد کی طرف جاتا ہے اس پر چڑھنے والا ہے یہ ٹولر حیرت کی بات ہی ہے کہ کوئی بھی ٹریفک پولیس اہلکار ہمیں نظر نہیں آیا یہ وقت وہ وقت ہے جب ٹریفک شدید جام ہو جا ہے آفیسز کی ساری چھٹیاں ہوتی ہیں لوگ اپنے گھروں کا آرہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت میں ہم کوئی بھی ٹریفک پولیس اہلکار ان کا کوئی بھی نمائندہ سڑک پر سگنل پر نہیں رکھ سکتے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس راستے پر گزرنے والے ہیوی ٹریفک کا جائزہ لیا جائے اور ساتھ ساتھ گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہونے والے ان اہلکاروں کو بھی تلاش کیا جائے اس کے لیے سب سے پہلے ہم رکے گلوئی کے سٹاپ پر جہاں سے سگنل پر سیکشن آفیسر صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ ہی سمیدھے سڑکوں پر یہ جو کنٹینر جا رہے ہیں ان کو کتنے بچے زیادہ تھے نکلنے کی کون سے والے کنٹینر ہیں ابھی جو آگے کیا ہے دو تین کنٹینر ایک ساتھ گزر ہیں چھوٹے راکٹ گاڑی پر ہیں یا بڑے کنٹینر ہیں نہیں بڑے والے کنٹینر دیکھیں جو گاڑی باہر کی ہے اس کے لیے ممانت ہے اس کو ہم رات گیارہ سے پہلے کوئی گاڑی نہیں آسکتے سے پہلے ہم گاڑی نہیں چھوٹے یہ کیا ہے یہ والی گاڑی چھوڑ سکتے ہیں لوکل گاڑی ہے بلکل یہ دیکھیں آگے کانٹے پہ جا کے اندر انڈسٹری ایریے میں یہ کام کرتی ہے پاوندی کونسی گاڑیوں پر ہے پاوندی باہر کی جو بڑی گاڑی ہیں جو جاتی ہیں شہر کراس کر کے زون ٹو میں داخل ہوتی ہے شہر میں جو گاڑی لوڈ کرتی ہے اور لوڈ کرنے کے بعد شہر کے اندر ان کے مطابق آگے مزید ٹیمیں اس ہیوی ٹریفک کے روکنے کے لیے موجود ہیں آئیے ان کی آگے والی ٹیم کو تلاش کرتے ہیں ٹیم خفیہ آپریشن کے اس دورے کے بعد سمنس چورنگی اور اطراف میں کئی ڈمپرز رکنا شروع ہو گئے لیکن جیسے ہی ہم سائٹ پول سے ہوتے ہوئے نازمباد اور پھر لیاقت آباد میں داخل ہوئے ڈمپرز اور دوسری ہیوی ٹریفک کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا جس کے بعد ہم نے دورہ کیا لیاقت آباد ٹریفک سیکشن کا جو بالکل خالی تھا مگر ہاں لیاقت آباد پول کے نیچے تین سے چار اہلکار ضرور دکھائی دیئے مگر سڑک کی دوسری جانے جہاں وہ اپنے سب سے ضروری کام میں مصروف تھے اور جناب متعلقہ سیکشن آفیسر صاحب بھی ایک دکان پر بیٹھے گپے ہاکتے نظر آئے اسلام علیکم آپ ایسو کونسے ٹیفک سیکشن کے ہیں لیاقت آباد کے اچھا ایسو صاحب ایک بات بتائیے کہ یہاں پر سامنے ٹیفک پولیس الکار کھڑے میں یہ یہ آپ کے مات آئت ہے یہ آپ کے ہی سیکشن ہے لیاقت آباد کے پول کے اوپر نیچے سے جو گاڑی گزرے گی آپ کے انڈر آئے گی جہاں بالکل ہمارے انڈر آئے گی اچھا تو ٹرولر کو کنٹینر کو روکنا منہ ہے سر رات کا ٹائم ہے ہیوی ٹریفک ہے ابھی کس طریقے سے روکے رات کو یعنی روک ہی نہیں سکتے نہیں نہیں اس ٹائم پر دن میں ہم ان کو چلان کرتے ہیں رات کا ٹائم پر نہیں رات میں کیوں نہیں کر سکتے ان کا ٹائم ہے نا شہر میں آنے کا جب رشیہ ورس نہیں ہو کیا ٹائم ہے ان کا ان کا ٹائم جو ہے رات کو نو بجے سے لے کے اور صبح ساڑھے چھے ساتھ بے تک ہے نو بجے سے لے کے اور صبح ساڑھے چھے ساتھ بے تک ہے نوٹیفیکیشن میں نو بجے لکھا ہے آپ کے پاس ہے نوٹیفیکیشن سر کہاں گزر رہا ہے دوسری طرف سے آؤٹ دارہ نا شخص بات سے آتے وے لیاکتہ بات سے ہوتے وے جا رہا ہے پیچھے زون فور سے آرہے یہاں کہاں روکیں گے ہم انہیں آپ نہیں روک سکتے یہاں کہاں روکیں گے بتائیے کیوں نہیں روک سکتے پیچھے میں اگر پیچھے نہیں روکی تو یہاں کیوں نہیں روک رہے آپ آپ یہ مجھے بتائیے آپ روک تو سکتے نا چالان تو کاٹ سکتے چالان کروں مجھے بتائیے چالان کروں مجھے بتائیے آپ کو اختیار نہیں ہے کیا زون فور سے آرہے ہیں آپ کو وہاں سے منع کیا گیا کہ یہاں نہ روکیں یہاں روک نہیں سکتے ذرا ان صاحب کے بہانے ملاحظہ کیجئے کیا یہ پتھر کے دور میں جی رہے ہیں کیا وائلس پر یہ اطلاع نہیں کر سکتے کہ پیچھے سے آنے والے ہیوی ٹریفک کو روکا جائے جب کسی وی آئی پی کی مومنٹ ہوتی ہے تو وائلس سے لے کر تمام مشینری اور کارڈینیشن استعمال کی جاتی ہے مگر یہاں تو مسئلہ ہے عام عوام کا اگر ٹولر سامنے سے گزر رہا ہے کنٹینر آپ اس کو روک کے چھوڑ دوں میں چار آدمی مجھے ایک جگہ پہ چھوڑنے ہیں چار نہیں ہے تو میں نہیں کھڑے کر سکتا یہاں پہ میں آپ کے سوالوں کا مزید جواب نہیں دے سکتا جواب کو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ ٹرولر آ رہے ہیں چار آدمی سے زیادہ چار میرے پاس ہوں گے میں کھڑے کروں پیچھے جانا چاہیے دیکھا ایک منٹ ایک منٹ ہم پیچھے سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ہم نے ان سے بھی بات کیا ٹھیک ہے وہ بند نہیں کرا سکتے یا کرانا نہیں چاہتے پیسے لیتے ہیں رشوت لیتے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں اگر وہ رشوت لے رہے ہیں تو آپ بھی رشوت لیں گے نہیں آپ بھاگ کیوں رہے ہیں آپ بھاگ کیوں رہے ہیں آپ جواب دے ایسو صاحب آپ کی گاڑی کس نے ڈیل کی تھی وہ باہر بیٹھے میں انہوں نے ڈیل کی تھی میں نے ان کو کوئی سی مجبوری نہیں بتائی میں نے کہا یا میری دوست کی بھائی کیا اٹھائے کے لیے آئے میں موبائل لینا آئیتا میں نے انہوں نے ٹھیک ہے پیسے رکھوڑ دا رات گیار بجے سے لے کے صبح چھے بجے تک اس سے پہلے اور اس سے بعد میں کوئی بھی ٹرولر نہ شہر میں آ سکتا ہے نہ شہر سے گزر سکتا ہے انسانی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے ٹرائفیک جام ہوتا ہے ابھی رات ساڑھے سات بجے سے لے کے آر بے تک ہم نے آپ کو دکھایا کنٹینر بیس شہرہوں سے بیس شہر سے گزرتے ہیں پیچھے سائٹ ٹرائفیک سیکشن ہے وہاں سے وہاں سے کلیر ہوتے ہیں لیا کا دبار ٹرائفیک سیکشن پہ جب آکے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے نہیں رکھتے یہ سیکشن ان پہ زمداری ڈالتا ہے وہ سیکشن ان پہ زمداری ڈالتا ہے یہ گھر جوڑ ہے یہ ایک منظم نظام ہے اور انسانی جان کا نقصان اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان ٹرائفیک نیچے آکے ان کی سائڈے لکھے بائیک والے بھی گرتے ہیں رکشیں الٹتے ہیں سجوکیا گرتی ہیں پبلک ٹرائفیک کو نقصان ہوتا ہے انسانی جان ضائع ہوتی ہیں اور بہت عرصے سے دیکھ کے آ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان عوقات کے علاوہ یہ ٹرائفیک کنٹینر بغیر اجازت کے شہر کی سڑکوں پر کھلے آم گھوم رہے ہیں تو کس کی رضا سے گھوم رہے ہیں وہ کون سا سسٹم ہے جس کے تحت یہ اپنے عوقات کے علاوہ دوسرے عوقات میں کھلے آم شہر میں گھومتے ہیں شام کے عوقات میں شہر کے بیچوں بیچ رش کے عالم میں گزرتے یہ ٹولر چلتی پھرتی موت ہیں خاص کر موڑساگل سواروں کے لیے مگر ٹرائفیک اہلکار موڑساگل سوار کو ہیلمٹ نہ ہونے پر تو روک کر فوراں چالان یا پھر جوڑ توڑ کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر ان ٹولرز کو روکنے والا کوئی نہیں شہری عبادی میں دن اور شام کے عوقات میں ہیوی ٹریفیک کا بغیر روک ٹوک کے گزرنا یقینا انتظامیہ اور ٹرالر مالکان کی درمیان منظم گٹ جوڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے اب باری ہے ایک اور منظم جرم بے نکاب ہونے کی کہ کس طرح کار لفٹنگ مافیا پارکنگ مافیا کے ساتھ مل کر اندھی کمائی کر رہی ہے آپ بھی دیکھئے یہ ایک سٹریٹ ہے جس کی صدر موبائل مارکٹ کی ٹھیک ہے یہ ونوے ٹریفیک چلتا ہے نا بالکل بند ہے ٹھیک ہے اب یہ سکول والی کٹنگ ہے اور یہاں سے یہ موبائل مارکٹ گھوم رہی ہے یہ مطلب یہ پورا نو پارکنگ زون ہے یہاں بورٹ بھی لگا ہوئے نو پارکنگ اور یہاں بورٹ بھی لگا ہوئے لیکن یہاں جو کھڑی کرتا ہے بائک پیسے دے کے اس کی بائک نہیں ہوتی اور اگر یہاں پہ تین یا چار بائک کی جگہ چھوٹی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کھڑی کر دو تو دو بائک کھڑی کریں گے ایک کٹ اور ایک کٹر کھڑی کریں جانبوچ کے خالی چھوڑی ہوں سدر اور شہر کے دیگر مصروف علاقوں میں اکثر نو پارکنگ کے بورڈز کے اعتراف میں گاڑیاں کھڑی کرواتے یہ لوگ دکھائی دیتے ہیں یہ بات کہنا غلط نہ ہوگی کہ شہر کا اسی فیصد حصہ ان نام نہات پارکنگ والوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے ان میں سے اکثر اپنے آپ کو کی ایم سی یا پھر متعلقہ کنٹورمنٹ کا اہلکار ظاہر کرتے ہیں پارکنگ کروانے کے علاوہ غیر قانونی انکروچمنٹ اور ٹھیے وغیرہ لگوانے کے ساتھ ساتھ پولس اور دیگر انتظامی اداروں کے لیے بھتتے کی وصولی میں بھی یہ ملوث پائے گئے ہیں اور یہ بات ہم اپنے پچھلے پورگرامز میں ثابت بھی کر چکے ہیں لیکن اس بار اس مافیا کا گٹ جوڑ ہوا ہے لفٹر مافیا سے جو کہ ٹریفک پولس کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ مل کر صدر کے علاقے میں یہ لوگ کیا گل کھلا رہے ہیں جسے بے نقاب کرنے نکل چکی ہے ٹیم خوفیا آپریشن ہماری اطلاع کے مطابق صدر میں موجود پریڈی ٹریفک سیکشن کی حدود سے لوگوں نے ہم کو شکایت کی کہ ایک ہی لائن میں جو کہ نو پارکنگ زون ہے وہاں پارکنگ والے کو بغیر پرچی منمانے پیسے دے کر گاڑی یا موٹر ساکل کھڑی کرنے پر کوئی بھی پاون دی نہیں جبکہ اسی لائن میں بغیر پیسے دیے گاڑی یا پھر موٹر ساکل کھڑی کرنے والے کی گاڑی فوری طور پر اٹھا لی جاتی ہے جسے ثابت کرنے کے لیے ٹیم خوفی آپریشن نے صدر موبائل مارکٹ پر دو موٹر ساکل نے ایک ہی جگہ پر کھڑی کر دی جن میں سے ایک کو پارکنگ کے بعد اس پارکنگ والے کو بیس روپے ادا کر دیے گئے جبکہ دوسری موٹر ساکل کو بغیر روپے دیے کھڑا کر دیا گیا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ٹریفک پولس کی گاڑی موٹر ساکل لفٹنگ عملے کے ساتھ نمودار ہوئی اور ویسے ہی ہوا جیسا اطلاع تھی تھوڑی ہی دیر انتظار کے بعد موٹر ساکل لفٹنگ عملہ ٹریفک پولس کی گاڑی میں اس نو پارکنگ زوم نے پہنچ کر موٹر ساکل نے اٹھانے لگا حیرت کی بات یہ تھی کہ نو پارکنگ میں کھڑی تمام قطار کو چھوڑ کر صرف دو مقصود موٹر ساکلوں کو اٹھا کر باقی کسی اور موٹر ساکل کو چھیڑے بغیر یہ گاڑی عملے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے لگی کہ جس پر ہمارے نمائندے نے جو کہ وہاں پہلے سے کھڑا تھا اس گاڑی پر لوڈ ہوئی ہماری موٹر ساکل کی ویڈیو بنانی کھائی گئی موٹر ساکلوں میں سے ایک موٹر ساکل ہماری تھی جس کو پارک کرنے کی پیس ادا نہیں کی گئی تھی اور جبکہ دوسری موٹر ساکل جس کو پارک کرنے کی پیس ادا کی گئی تھی وہ محفوظ تھی اس سارے معاملے کی ریکارڈنگ ہمارے نمائندے نے بنا ڈالی جس کے بعد وہ کھڑے ہوئے پارکنگ والے شخص سے ہمارے نمائندے نے رابطہ کیا اس نے کیا کہا آپ بھی سنیے موٹر ساکل اٹھ جانے کے بعد ہمارے نمائندے نے اس جگہ پر موجود پارکنگ والے سے موٹر ساکل کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا اس کے مطابق اگر ہمارا نمائندہ اس سے 20 رپے دے دیتا ہے تو وہ اس نقصان سے بچ جاتا ہے مگر اب اس سے موٹر ساکل لینے کے لیے تقریباً تین سو رپے ادا کرنے ہوں گے اس پارکنگ والے کی باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ موٹر ساکل لفٹنگ مافیا اور پارکنگ مافیا کس طرح مل جل کر عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں اب باری ہے اس آپریشن کو مزید آگے بڑھانے کی لہٰذا ٹیم خوفی آپریشن نے رخ کیا پریڈی ٹریفک سیکشن کے پاس اس پارکنگ خیلیا کا کہ جہاں یہ گاڑیاں اور موٹر ساکلیں اٹھا کر لائی جاتی ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نمائندے نے گاڑی میں لوڈ ہوتی ہوئی موٹر ساکل کی ویڈیو کیوں بنائی تھی یہ کاروائی بھی اسی آپریشن کا حصہ ہے جس سے کار اور موٹر ساکل لفٹنگ کی آڑ میں نوڈ بنایا جا رہے ہیں اور ایک مجرمانہ لاپروہی بھی کی جا رہی ہے ہمارے پر ویڈیو موجود ہے چار پولس ایلکار اسی شخص کے ساتھ کھڑے میں جو پارکنگ کے پیسے وصول کر رہا ہے آپ ہی انچارج تھے میں انچارج نہیں ہوں بھائی غیر موجودگی میں تو آپ ہے نا ہر کان ستیبل ہوں ہر کان ستیبل ہوں انچارج نہیں ہوتے دینی کسر کنی نہیں ہوتے اچھا آپ کو سب سے پہلے یہ واضح کرتے چلے کہ ایک ہی جگہ ہے وہ جگہ ہے نون پارکنگ وہاں پر بائکیں گھڑی ہوتی ہیں اب اس میں سب سے اہم چیزی ہے کہ چند بائکوں کو وہاں سے لپٹ نہیں کیا جاتا باقی جو چند بائکیں ان کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے یہ میکسیمم بہت زیادہ 20 میٹر کی پٹی ہوگی اور ہم نے جب وہاں دو بائکیں گھڑی گی تو ابھی آپ کے سامنے وہی معاملہ ہوا کہ ایک بائک کو وہاں کھڑے رہن دیا گیا اور دوسری بائک کو پکایا تھا ٹرولر آیا اس پہ 5 سے 6 لوگ آئے بائک کو اٹھایا گاڑی میں ڈال کے چلے گئے اب ہم جا رہے ہیں پیڑی تھانے پیڑی تھانے میں جاتے ہیں اچھا بائک کسی اور کی ہے چابی کوئی اور لے کے جائے گا یعنی جس کی بائک وہاں سے اٹھائی گئی ہے وہ پیڑی تھانے بائک چھڑوانے نہیں جا رہا بلکہ ہم نے ایک دوسری شخص کو بھیجا ہے کہ چابی لے کے جائے اور لپٹر چارجز دے کے وہاں سے بائک اٹھا لے اب وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہاں کیا صورتہ حال ہوتی ہے اٹھائی جانے والی موڈ ساکل دراصل ہمارے ایک اور رمائندے کی ہے اسے چھڑوانے کے لیے ہم نے اپنے دوسرے رمائندے کو بغیر کسی دستابیز کے روانہ کیا کہ جو یہ ثابت کرے کہ اٹھائی جانے والی موڈ ساکل کا اصل مالک وہ ہے ساتھ ساتھ ہمارے اس رمائندے نے اپنا شرافتی کارٹ بھی اپنے پاس نہیں رکھا کہ دیکھا جائے کہ پیسوں کے لالچ میں ڈوبا یہاں بیٹھا عملہ یہ ضروری بھی سمجھتا ہے کہ جو موڈ ساکل وہ اس شخص کے حوالے کر رہے ہیں وہ دراصل اس کا اصل مالک ہے بھی یا نہیں پلین کے مطابق ہمارا نمائندہ ایک چابی کا گچھا لے کر پریڈی تھانے کے پاس ٹیبل پر میٹھے ان افراد کے پاس پہنچ گیا جہاں کا اسے پتا دیا گیا تھا بیک بھائی دی کارٹ ملک ہے گی کے بات کراہica بائی دوستی گاڑی کیسے جمγہ لگا بچہ بیش پہ ملک ہے بیش پہ بیش پہ کی是不是 ہے ہurpose پہ جو پہ یہ ہر بات کچھ بیش بیتونک بیش بیتونک بیش بیتونک بیش بیتونک بگن کرو بیش بیتونک بیش بیتونک بیش بیتونک ببین بیش بیتونک یہ دیکھئے بغیر کسی تذریف کے ہمارے نمائندے کو یہ موٹساکل حوالے کر دی گئی اور نہ ہی دی ہوئی رقم بھی کوئی بھی انٹری کی گئی اس سے صاف ظاہر ہے کہ حاصل کی گئی رقم کن کی جیبوں میں جائے گی ہمارے نمائندے نے بغیر کوئی تذدیق دکھائے موٹر سائیکل حاصل کر لی اسی دوران ٹیم کوفی آپریشن نے کوفیا کیمرے سے بنائے گئی ویڈیو کو دوسرے نمائندے کے موبائل میں سیف کر دیا جو دراصل اس موٹر سائیکل کا مالک تھا اور یہی نمائندہ پھر اس جگہ روانہ ہوا جہاں سے موٹر سائیکل چھڑوائی گئی ٹیم کوفی آپریشن کا نمائندہ موٹر سائیکل کی دستابیزات اور بنائی گئی ویڈیو لے کر پریڈیت ہانے کے پاس اسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں سے وہ موٹر سائیکل بغیر کسی تذدیق اور انٹری کے ہمارے دوسرے نمائندے کے حوالے کر دی گئی تھی جس کے بعد ہمارے نمائندے نے اپنی موٹر سائیکل کے بارے میں معلوم کیا جس پر یہاں سادہ لباس میں بیٹھے اس شخص نے اس کو کہا کہ اگر موٹر سائیکل یہاں موجود نہیں ہے تو تھوڑی دیر انتظار کر لو آ جائے گی گاڑی کھونے سے چیزیں آرہی ہوں میں یہاں کھونے کہ ایک آرہاں سے پسند ہے آپ نے ہوا، کہ رہے گئے板 کلو آپ گاڑیاں آ رہی ہیں آپ نے موٹر آرہے ہرے جب تقریباً آدھا گھنٹہ کزر جانے کے بعد دوبارہ ہمارے نمائندے نے اس جگہ کا روح کیا اور اپنی موڈساکل کی مانگ کی جس پر وہاں بیٹھے عملے نے تب بھی کار نہ دھرے اور ادھر ادھر کے بہانے بنانے لگے ریگل سے سیدھا روڑ جا رہا ہے موبائل مارکیٹ کی طرح چرچ آرکتے ہیں چرچ ملے کر لیا میری بازو اس ساتھ پہ موبائل مارکیٹ ہے کس ساتھ پہ بیوی ایس سکول ہے آپ نے اس ساتھ پہ لگائی تھی بیوی ایس سکول کے بعد نہیں گاڑی تھی نہیں گاڑی تھی نہیں گاڑی تھی وہیں آگے پیچھے دیکھئی ہے وہاں سے گاڑی ہم کسی صورت میں لپ کرتے ہی نہیں جس کے بعد ہمارے نمائندے نے وہ ویڈیو دکھائی کہ جس میں مطلوبہ موٹر سائیکل ٹریفک پولیس کی گاڑی میں رکھی ہوئی ہے ہمارے نمائندے نے انہیں بتایا کہ موٹر سائیکل غائب ہونے پر اس نے اپنے ایک جاننے والے سے دریافت کیا کہ جسے وہ بتا کر اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے گیا تھا اور اسی نے موٹر سائیکل اٹھاتے ہوئے یہ ویڈیو بنا لی اوٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہاں حلچل سی مجھ گئی اور کچھ اہلکار پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ہونے لگے کچھ ہی دیر میں وہاں بیٹھے اہلکاروں کے رویہ تبدیل ہو گئے جو تھوڑی دیر پہلے بدتمیزی سے بات کر رہے تھے منت سماجت پر اتر آئے اتنے میں وہاں بیٹھے ایک سادہ لباس میں شخص نے ہمارے ڈمائندے سے کہا کہ اس ویڈیو بنانے والے کو لے کر آو یہ وہ آخری چال تھی جو یہاں بیٹھے اہلکاروں اور سادہ لباس میں پرائیویٹ افراد نے اپنے بچاؤں میں کھیلی جس پر ہمارے نمائندے نے ٹیم خوفی آپریشن کو اطلاع کر دی کہ جس پر ہماری ٹیم وہاں پہنچ گئی تاکہ اس معاملے کا ڈراؤپ سین ہو سکے تھوڑا ہی وقت خودر جانے کے بعد سیکشن آفیسر صاحب وہاں پہنچ گئے ٹیم خوفی آپریشن متعلقہ ایسو کے دفتر پہنچ گئی اور ساتھ ساتھ اس پورے علاقے میں ڈھونڈ مچ گئی اس بائک کی جس کے کاغذات لیے ہمارا نمائندہ وہاں موجود تھا لیکن اب اس معاملے سے پردہ اٹھایا جانا تھا کیونکہ آپریشن کا مقصد مکمل ہو چکا تھا ہمارا نمائندہ پر ہمیں ان کی جانب سے یقین دلایا گیا کہ موٹر سائیکل کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور وہ جلد از جلد ہمارے حوالے کر دی جائے گی جس پر ٹیم خوفی آپریشن نے اس خوفیہ کاروائی پر سے پردہ اٹھایا اور ساتھ کے ساتھ یہاں ہونے والی بد نظامی اور کرپشن سے بھی آگاہ کیا وہی جگہ جہاں پر پارکنگ ہو رہی ہے جہاں نو پارکنگ لکھا ہوئے وہاں پر ہمارے پر ویڈیو موجود ہے چار پولس ایل کار اسی شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے جو پارکنگ کے پیسے وصول کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر یہ تو بھی دیکھنا پڑے گا نا مجھے کہ وہ کونسی جگہ پہ ہے مجھے آپ نشان دھائی کریں جگہ پہ اگر کسی جگہ پہ الیگل پارکنگ ہو رہی ہے تو ابھی میں اس کو ختم کراؤں گا اور اس کے خلافیار بھی کٹوں گا اور جو بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے جس نے پیسے لیے مجھے آپ وہ بھی بتائیں گے کہ کونسی بند ہے اس وقت ہم سیکشن آفیسر پیڈی دھانے کے ساتھ اس جگہ پر جا رہے ہیں جو نو پارکنگ ہے جہاں سے بائک اٹھائی گئی تھی اور یہاں پر لائے گئی تھی پھر بغیر کاغذات دیکھے اس بائک کو دے دیا گیا تھا ابھی ہمارے سیکشن آفیسر موجود ہے وہاں پر جائیں گے یہ دیکھیں گے کہ ان کی حدود ہے یا نہیں ہے حدود ہے تو ہمارے سامنے انہی لوگوں کو یہ گرفت میں لیں گے ہمارے سامنے پکڑیں گے کیونکہ پولس بھی ہمارے ساتھ ہے تاکہ جو لوگ کو عذیت ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے اس کے بعد ٹیم خفی آپریشن اس یقین دہانے کے بعد ان پارکنگ والوں کے خلاف کارروائی کے لیے روانہ ہوئی کہ اس کے بعد اس کھیل میں ملوث لفٹر مافیا میں موجود اہلکاروں سب سے پہلے رخ کیا گیا اس پارکنگ کی جانب کہ جہاں پر دو موٹر سائک نے کھڑی کی گئی تھی اور جن میں سے ایک کو پیسے نہ دینے پر اٹھایا گیا تھا اس کے بعد مزید پارکنگ والوں کو حراست میں لیا گیا اور تھانے پہنچ کر ایف آئی آر بھی کٹوائی گئی آئے آجان ہے آجان از آجان آجان چل آجان جگہ دے دیں جگہ دے دیں بڑا 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 موسیقی 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 اب باری تھی ان اہلکاروں اور پرائیوٹ افراد کی جنہوں نے بغیر تصدیق کے موڈر سائیکل حوالے کر دی اور اس موڈر سائیکل لفٹنگ ٹیم کی جن سے رابطے پر وہ موڈر سائیکل اٹھائی گئی لیکن ہماری غیرموجودکی میں ان افراد اور اہلکاروں کو وہاں سے فرار کروا کر نئے اہلکاروں کو کھڑا کر دیا گیا تھا مجھے دو بننے دیں نا ہر ایک کے ساتھ مجھے ایک باوت ہے اگر کسی شخص کی بائیک آتی ہے ٹھیک ہے اور وہ شخص آپ کے پاس بائیک لینے آتا ہے تو آپ اس کی کوئی کاغذات کی چیکیم وغیرہ کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی بزاری باز ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں ڈاکومنٹس میں کیا کیا شامل ہے ہم ایک چل اس کے گاڑی کے بک دیکھتے ہیں اس کے نمبر ٹیلی کرتے ہیں آپ کی گاڑی کس نے ڈیل کی تھی وہ باہر بیٹھے میں انہوں نے ڈیل کی تھی اور میں نے ان کو کوئی سی مجبور نہیں نہیں بتائی میں نے کہا یہ میری دوست کی بائیک ہے اٹھائے کے لیا ہے میں موبائل لنا آیا تھا میں نے کہا تھے کہ پیسے رکھو جاؤ آپ سے کتنے پیسے لئے ہیں تین سو بی سو مانگی تھی تین سو بگوننٹ گز خل دی میں نے کہا چلو تین سو روبے میں جاؤ تو آپ ہی انچارج تھی میں انچارج نہیں ہو بھائی ہے کہ ایر موجولکی میں تو آپ ہے ہاتھکانس ٹیپل ہوں ہاتھکانس ٹیپل ہوں ہاتھکانس ٹیپل ہم بن سکتا ہے ڈیلنے کا فسر تو نہیں ہو سکتا ہے کھوانے کے لئے ایگا ہے کھوانے ہیں ہیں آپ پرکنگ سمالتے ہیں نئی اگرですか یہ تو نہیں سمالتا انٹری آپ کرتے ہیں نہیں ان کو کرائی دیوں نہیں انٹری ہی نہیں کرائی دی آپ نے اس بندے نے ویڈیو مانگ ویڈیو والے بندے کو بولایا تھا کہ جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کو بلا آپ نے جیسے ویڈیو مانگ بھائی دی نہیں میں نے جیسے ویڈیو مانگ بھائی دی ترافک پرس میں کھانے میں پھر کیا کرتے میں ویسے ہی در کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں یہ وہ ٹیبل ہے جو پیڑی تھانے کے بہار ہے یہاں پر لوگوں سے رشوت لیا جاتی ہے پیسہ لیا جاتا ہے بغیر کاغذات دکھا ہے بغیر ان ایسا ہی دیکھا ہے آپ کو آپ کی بائیک مل لائے گی جب میڈیا والے ہیں آپ پر کیمرہ لے کے آتے ہیں تو یہ فرار ہو جاتے ہیں ادھر آؤ ذرا ادھر آئیے یہ دیکھئے آپ کی بھی بائیک رجتے سے اٹھتی ہوگی موٹر سائیکل کے لفٹ چارجز مبلغ دو سو روپے ہیں رسید ظہور حاصل کریں نہ رسید ہے نہ دو سو روپے ہیں بلکہ تین سو روپے لیے گئیں بغیر کاغذات کے بغیر ان ایسا ہی کے بائیک دے دی گئی اور جب سمجھ کی ٹیم یہاں پہنچی ہے تو یہاں سے غائب ہو گئے کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو راضی نہیں ہے کہ وہ یہاں کا سیکشن ان چارج ہے اگر ٹریفک چارج ہے یا لفٹنگ ان چارج ہے تھانے کے اندر گئے انہوں نے بھی موقف دیا کہ آر ٹریفک ان چارج جو ہیں وہ ایپسنڈ ہے سیکشن ان چارج آج آنی سکے ان کی غیر موجبودی میں کون ہے کون جواب دے ہے کچھ نہیں پتا کسی کی بائیک چھوڑی ہو جائے یہاں پہ اٹھائے کے لیے جائے تین سو روپے میں دے دیا جائے یہاں کوئی جواب دینے کو راضی نہیں ہے اور اگر کوئی یہاں پر اپنی فریاد لے کے آتا ہے اس کو دھمکی دیتے ہیں اس سے بتتمیزی کرتے ہیں اور موقع پر جب ہم آتے ہیں تو فرار ہو جاتے ہیں فرار ہو گئے سب یہ دونوں بندے اندر آگے ہیں یہ دونوں بندے اندر آگے ہیں یہ بیٹھے میں نا کہاں کہیں آئیں آپ کا نام کیا ہے دوسرا کہیں بھاگ یہ ہے ہماری بات ہوئی ہے وہاں پر چوری اور کرپشن میں ملوث افراد بے نکاب ہونے کے بعد بھاگنے یا چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اداروں میں بیٹھے ہوئے ان کے سرپرست ان کو محفوظ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر ایک مرتبہ خوفیہ آپریشن ہو جائے یا خوفیہ ویڈیو بن جائے تو بھاگنے اور چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ اپراد اور ان کے کرتون آپ ان ویڈیوز میں بہت سانی دیکھ سکتے ہیں موسیقا موسیقا